اگر آپ ایک اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے سی ایس پی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے سی ایس پی گرگارڈنگ ایک نئی اپ ڈیٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو میرانہ میں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شوپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے سی ایس پی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب بھی آپ اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے پورٹل کی ثرو جب کسی بھی اسٹیٹ بینگ آف انڈیا کے گراہ کی بیلنس انکواری کرتے ہیں آپ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف بیلنس انکواری کرتے تھے بیلنس انکواری کرنے کے بعد جیسے کہ اگر کوئی بھی گراہ کا آپ کے پاس ایسا آتا ہے ہے جس کو آدھار کاٹ کے مادیہم سے ایپیس کے مادیہم سے اس کو مینی سٹیٹمنٹ کی جانکاری چاہیے تو اسٹیٹبینک کے پورٹل کے طرح جب آپ مینی سٹیٹمنٹ نکالنے کے کوشش کرتے تھے مینی سٹیٹمنٹ تو نکلتا تھا لیکن وہاں پر کچھ ڈیٹیل جو آ دی تھی پہلے وہ الٹی سیدھی آ دی تھی مطلب آپ کو لیٹس چاہیے لیکن وہ اگلی پچھلی ملا کر ساری اس کچھ اس پرکار سٹیٹمنٹ نکالنے پر کوئی بھی ایسی سمسیہ نہیں ہے بہت اچھے سے اور لیٹسٹ نکل رہا ہے آدھار کاٹ کے مادیہم سے آپ کے سی اس پی پوائنٹ پر جب بھی کوئی بھی گراہک آدھار کاٹ کے مادیہم سے اسٹیٹمنٹ نکالنے کی جانکاری لینا چاہتا ہے تو آپ بہت اچھے سے اس کا اسٹیٹمنٹ نکال سکتے ہیں اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ نکالنے پر یا بیلنس ذمکانی کرنے پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا اب آپ کو اگر آپ اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں سی آئی ایس کے مادیہم سے یا آدھار کاٹ کے مادیہم سے تب آپ کو دو روپے کا کمیشن ملے گا یعنی کہ اب آپ کی یہاں پہ انکم بھی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے پر اسٹیٹمنٹ آپ کو دو روپے کا کمیشن مل رہا ہے اب میں آپ کو سسٹم پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی ایس بی آئی گراہک کا جب ایپیس کے مادیہم سے آدھار کاٹ کے مادیہم سے بیلنس انکواری کی جگہ جب آپ اگر کوئی بھی گراہک آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کو پیسے چیک کرنا ہے پہلے تو آپ بیلنس انکواری مت کیجئے مینی سٹیٹمنٹ نکالیے مینی سٹیٹمنٹ نکالنے سے آپ اس کا بیلنس بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کی کچھ ٹرانجیکشن کی ڈیٹیلز بھی بتا سکتے ہیں اگر کسٹومر کا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بیلنس انکواری کرتے ہیں تب آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے بڑھ یہاں پر آپ کو مینی سٹیٹمنٹ نکالنے پر دو روی کا کمیشن ملے گا تو میں آپ کو ایک بار سسٹم پر لے کر دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ بیلنس انکواری کریں گے اس کے سی اس پی کے مادیہم سے جب آپ کسی بھی گراہک کا ایپیس کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایپیس کسٹانکشمنٹ جانا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر بینک چوز کرنی ہوگی بینک چوز کرنے کے بعد کسٹومر کا آپ آدھار کاٹ کا نمبر یہاں پر اینٹر کریں گے آدھار کاٹ کا نمبر اینٹر کرنے کے بعد سب سے لاسٹ والا جو آپشن رہے گا یعنی کہ میں آپ کو ایک بار اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اونس مینی سٹیٹمنٹ پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ سمبیٹ کر دیں گے اور ایگری پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو کسٹومر کی فنگر کو کیپچر کرانی ہوگی میں یہاں پر ایک بار اپنی فنگر کیپچر کرا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو میں ایک لائیو ایک زمبل دیکھا رہا ہوں اپنے آدھار کاٹ کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنی فنگر کو کیپچر کرا لیا ہے اور فنگر ہماری پروسیسنگ میں ہے ایک بار ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں سمبیٹ کر دیتے ہیں سمبیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے سے ہمارا مینی اسٹیٹمنٹ یہاں پر نکل چکا ہے ایکچل میں جو ڈیٹیل ہماری یہاں پر آ رہی ہے ویلکل وہی آ رہی ہے جو ہماری جو ہماری ڈیٹیلز آنی چاہیے آپ دیکھ پا رہے کہ یہاں پر پندرہ مارچ سے لے کا ٹرانزیکشن شروع ہو رہے ہیں پندرہ مارچ سے ٹرانزیکشن شروع ہو رہے ہیں اور یہاں پر 16 مارچ 18 مارچ 19 مارچ تک کی ڈیٹیلز یہاں پر آ رہی ہے ہمارے اکاؤنٹ سے جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوئے ہیں وہ ایکزیکٹ ڈیٹیلز یہاں پر آ رہی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی ڈیٹیلز یہاں پر ایکزیکٹ شو نہیں کرتی تھی اگلے پیچھلے مہینے کی ڈیٹیلز یہاں پر آ دی تھی ابھی ہم دیکھیں گے ٹرانزیکشن ہوتے ہوتے جو ہمارا بیلنس بچا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اگر بیلنس انکوائری کرنے کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی گراہ کے آدھار کاٹ کے مادیم سے ہم نکالتے تھے تو اس طرقی کے کچھ بھی ڈیٹیلز نہیں آ دی تھی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے جتنے بھی آل آور انڈیا میں سی ایس پی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ یہاں پر ایک سمسیہ کا سمادھان بینک نے آپ کے لیے کر دیا ہے کہ جو گراہ جو بڑی بینک میں جنہ کا آنکاؤنٹ اوپن ہوا کرتا تھا وہ ان کا cif سے یہاں پہ کوئی بھی لیندن نہیں ہو پاتا ہے صرف آدھار کاٹ کے مادیم سے ہی ہم ان کا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی گراہ ایسا ہوتا ہے جس کا کھاتا بڑی بینک میں یعنی کہ ہوم برانچ میں اوپن ہوا ہوا ہے آپ کے ہاں نہیں ہے تو وہ گراہ آپ کے پاس آتا تھا تو اس کا مینی سٹیٹمنٹ ہم لوگ نہیں نکال پاتے تھے اب مینی سٹیٹمنٹ بھی بہت اچھی سے یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں اور مینی سٹیٹمنٹ کے نکالنے پر ہمیں دو روپے کا کمیشن بھی ملے گا یعنی کہ ایک دن کے اندر اگر آپ کے چالیس کسٹومرز یہاں پہ آپ کے شاپ پر آتے ہیں تو ان چالیساو کسٹومرز کا اگر آپ مینی سٹیٹمنٹ نکالیں گے تو دو روپے کے حساب سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی کتنی کمیشن یہاں پہ بڑھنے والی ہے تو دوستو امید کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دیا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سی ایس پی کے رگائیڈنگ وہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ایک نئی اپ ڈیٹ تھی جو کہ میں نے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ تک پہنچائی ہے آئے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پہلی بار ہمارے سمارٹ شو آپ یوٹیوب چینل پر آپ آئے ہیں اور بھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپریٹ کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جہند